چشم بیوں عشق بار ہو سجدے میں سر ہو چشم بیوں عشق بار ہو سجدے میں سر ہو چشم بیوں عشق بار ہو رحمت کا تیری سب میرے آبشار ہو رحمت کا تیری سب میرے آبشار ہو یہ اللہ رب العزت سے مناجات ہے اصل میں ایک تمنہ ہے ایک سالک کی اللہ کے راستے پر چلنے والے کی بس ٹھیک یعنی وہ یہ تمنہ کرتا ہے کہ میرے سر فجدے میں ہو آنکھیں میری آنسوں سے لگ لیتے ہیں اس وقت اللہ میرے سر پر آپ کی رحمت کی آبشار بہر رہی ہو یہ کیسا عجیب و خوبصورت منظر ہے کہ آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں بندے پر خاص رحمتیں نازل فرمارا ہو جس طرح آبشار کا پانی بڑی تیزی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ بہتا ہے آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس شخص کو اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے یہ ایک تمنہ ہے اور مجید اسی طرح سے آگے اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے میں نے اس لئے حرص کر دیا نیچے رکھانا سخری بس دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو میرے لبوں پر ذکر تیرا بار بار ہو میرے لبوں پر ذکر تیرا بار بار ہو پھر دل بپیزے ذکر میرا پر بہار ہو پھر دل بپیزے ذکر میرا پر بہار ہو ہم سب کو تیری آدھ سے حاصل پر آر ہو ہم سب کو تیری آدھ سے حاصل پر آر ہو دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو ہر ایک گناہتے مجھے یا رب پر آر ہو ہر ایک گناہتے مجھے یا رب پر آر ہو ایک لمحہ سیوں میں نا میرا شمار ہو ایک لمحہ سیوں میں نا میرا شمار ہو اپنے کرم سے بھی ایک مجھ کو مغفرت کی دے اپنے کرم سے بھی ایک مجھ کو مغفرت کی دے بندہ تیرا محشر میں نا یہ شرم سار ہو بندہ تیرا محشر میں نا یہ شرم سار ہو یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بھئی یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بھئی رحمت بروزِ حشر تیری بے شمار ہو رحمت بروزِ حشر تیری بے شمار ہو یا رب فدا ہو تجھ پہ اس افتر کہل نہ پسر یا رب فدا ہو تجھ پہ اس افتر کہل نہ پسر توقیر ایسی آپ کی لیلوں نہار ہو توقیر ایسی آپ کی لیلوں نہار ہو سجدے میں تر ہو چشم بھیوں عشق بار ہو سجدے میں تر ہو چشم بھیوں عشق بار ہو رحمت رحمت تیری سر پہ میرے آب شار ہو اللہ پھر بعض اوقات اپنے آپ کو ختم کرنے پر بھی انسان تل جاتا ہے جیسا کہ بعض اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کسی نے خودکشی کر لی حالانکہ دنیا کے ہر تمنہ پورا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے تو کتنی خواہشیں ایسی ہیں کہ انسان کی پوری نہیں ہوتی اور جب پوری نہیں ہوتی تو پھر انسان اپنی جان بھی ہارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے عشق مجازی کے ساتھ اور عشق بھی کس کا اپنے جیسے انسانوں کا ہم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں وہ بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور مٹی پلس مٹی مٹی کا جمع مٹی ہی ہوتی ہے مٹی کو جتنا بھی آپ پلس کرتے چلے جائے ہیں مٹی ہی بنتے چلے جائے گی تو نتیجہ بھی مٹی ہے اور حاصل اس کا کچھ نہیں فنہ لیکن اگر یہی محبت یہی عشق اللہ رب العزت سے ہو جیسے کہ اس مناجات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے درخواست کی گئی ہے تو اگر اللہ سے یہی محبت ہو تو یہ محبت پائیدار بھی ہوتی ہے کام بھی آتی ہے ابھی آج ہی اتفاق سے میں پڑھا آ تھا تو ہمارے حضرت والا نے ایک مقام پر تحریف فرمایا کہ خلوت میں اللہ کو یاد کرو جس طرح آدمی تنہائی میں بھی محبوب کو بھولتا نہیں تو یہ محبوب تو ایسا ہے جو بے وفا ہے لیکن حقیقی محبوب تو اللہ رب العزت ہے جس نے یہ سارے محبوب بنائے ہیں وہ خود کتنا محبوب ہوگا تھوڑے سے کسی کے حسن پر انسان مرتا ہے لیکن جس نے حسن بخشا ہے وہ کتنا حسین ہوگا تو اس سے اگر محبت ہمارے دل میں ہو تو پھر ہم صرف جلوت میں نہیں خلوت میں بھی اسے یاد کریں گے فرمایا کہ خلوت میں اللہ کو یاد کرو فرمایا کہ جو لوگ خلوت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کے دل میں نورِ تقوی صحیح طور پر نہیں جگمگا سکتا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ تنہائیوں میں جا کر اللہ کو یاد کرتے تھے آخر کوئی تو بات تھی کہ گھر کو چھوڑ کر شہر کو چھوڑ کر ویرانوں میں جاتے تھے اور غارِ حرامِ بیٹھ کر چالیس چالیس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہ کر عبادت کرتے تھے اور پھر گھر واپس تشریف لاتے تھے آخر کوئی تو بات ہوگی تو فرمایا کہ تم اللہ کو خلوت میں یاد کرو تاکہ انوار کا جو مٹکہ ہے تمہارا وہ لبریز ہو جائے اور جب تم دوسرے کو کچھ دو تو چھلکتا ہوا دو اپنا مٹکہ خالی مت ہونے دو بلکہ جو بھر جاتا ہے اور اسے چھلکنا شروع ہو جاتا ہے وہ چھلکتا ہوا جام دوسرے پیئیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا لیکن تمہارا جام خالی نہ ہو تم پھر بھرتے ہو اس لئے فرمایا کہ جتنا آج میں تقوی اختیار کرے گا اتنا ہی انشاءاللہ اس کے اثرات خود پر بھی ہوں گے اور دوسروں پر بھی تو خلوت سے مطالع پر یہ بات فرمائی اور جہاں تک جلوت کی بات ہے تو فرمایا کہ اگر دوست بنانے ہو تو اللہ والوں کو دوست بناو اور پھر فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالغانی پھول پھولی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن مجید من اللہ تعالی نے فرمایا کہ فتخلی کی عبادی فتخلی جنتی تو جنت پر مقدم کیا ہے اپنے بندوں کو کہ جاؤ میرے بندوں سے ملو خاص بندوں سے ملو میرے دوستوں سے ملو اس سے پتا چلا کہ جو اللہ والے ہیں جس طرح دنیا میں یہاں پر ان کی دوستی کام آتی ہے وہاں بھی کام آئی گی تو جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جاؤ ہمارے دوستوں سے ملو ان سے ملاقات کرو دنیا میں وہ ہم سے محبت کرتے تھے اس لئے ہم بھی ان سے محبت کرتے تھے آج تمہیں حکم دیتے ہیں کہ پہلے ہمارے بندوں سے جاؤ ان سے ملاقات کرو اور پھر اس کے وقت فرمایا کہ فتخلی جنتی میری جنت پر آپ داخل ہو جاؤ فرمایا کہ جنت پر مقدم کیا ہے اللہ والوں کو اس سے یہ پتا چلا کہ دوستوں سے ملنا اللہ کے دوستوں سے ملنا اس میں بھی انشاءاللہ انسان کے لئے بڑی ترغیب ہے اور ان سے بہت کچھ حاشر ہوتا ہے بلا شک و شبہ کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے دوست کسی حمدہ میں دیرینا کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحہ و خضر سے لیکن حمدہ میں دیرینا اگر اللہ والا ہو نیک آدمی ہو تو اس کی کیا بات ہے تو بلا شک و شبہ اللہ تعالی نے جنت پر بھی اس لئے کہ مکان کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جیتنی مکین کی ہوتی ہے بلکہ مکان کو شرح مکین سے ہی ملا کرتا ہے اس لئے مکین جو رہنے والا ہے اس کی حیثیت مقدم ہے وہ قابل ترجیح ہے مکان کے اعتبار سے اللہ تعالی نے یہاں پر بھی جنت کو بعد میں ذکر کیا اور جنت میں جو رہنے والے ان کو پہلے ذکر کیا جس طرح تم دنیا میں ان سے ملتے تھے یہاں بھی جاؤ ان سے ملو خوفیں میرے جنت میں داخل ہو جاؤ تو بہرحال یہ نکتے کی ایک بات ہی اس لئے میں نے عرض کر دی یہاں جو بات ایک تو یہ دعا کی جئے کہ اللہ میرے نصب پر جو ہے وہ شہرت کی نار جو ہے وہ غالب نہ ہو دیکھیں جو کام اللہ تعالی کی محبت کیلئے کیا جاتا ہے وہ اللہ کی اللہ وہ نور سے بھر جاتا ہے یعنی پرنور ہو جاتا ہے اور خدا نہ کرے جو کام نفس کے تقالی سے ہوتا ہے وہ گویا آخر میں چونکہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگا اس لئے اس کو فرمایا کہ غالب نہ نفس پر کبھی شہرت کی نار ہو یعنی ایک بعض اوقات انسان کے اوپر اتنے جذبات جہے غالب ہو جاتے ہیں کہ وہ بس اس کی آنکھوں سمجھنے جہاں اندھا ہو جاتا ہے وہ کچھ دیکھتا نہیں پھر نتائف سے بے پرواہ ہو کر اس شہرت کی آگ میں کوت پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہے گئے کہ اللہ کبھی شہرت کی آگ اس طرح سے مجھ پر غالب نہ ہو کہ میں اندھا ہو کر اس میں کوت پڑوں اور نتیجہ دن پھر آگ ہی میں جلنا پڑے مجھے اور دوسری بات جو کہیں کہ دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو اس کے پر یہ بتایا کہ اللہ تیری محبت کے علاوہ جتری محبتیں ہیں وہ اصل میں خار کانٹا ہیں کیونکہ یہ رکاوٹ ہیں اللہ کی محبت میں البتہ جو محبت جن محبتوں کو اللہ نے کہا ہے کہ کرو مثلا اپنے والدین سے محبت کرو اپنے بہن بھائیوں سے کرو اپنی بیوی سے کرو اپنے بچوں سے کرو یہ محبتیں وہ ہیں جو اللہ کے لئے کریں گے لیکن یہ بھی تب ہے جب آدمی اس میں اللہ کے لئے محبت کے جذبات ہوں اور میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ داکتر بن حیارفی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے چونکہ بزرگان دین ہمارے نفس کی اشلاح کے لئے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں جو بات ڈالی ہیں وہ بڑی نسخہ کیمیا ہے بار بار یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز دنیا کی اعتبار سے ہیں اصل میں لیکن اگر تم تھوڑا سا اس میں غور و فکر کرو گے اپنے ذہن کو بدلو گے تو وہی چیز تمہاری دنیا نے دین بن جائیں گے تو بچوں سے سب محبت کرتے ہیں بیوی سے بھی کرتے ہیں اولاد سے بھی کرتے ہیں ایک محبت ہوئے کہ ہم اپنے جذبات سے کر رہے ہیں اور ایک یہ کہ تھوڑا سا اپنے دل کا رخ تبدیل کریں اور ایک لمحے کو محبت نہ کریں رک جائیں اور پھر دل میں سوچیں کہ اللہ تعالی نے ان کے حقوق رکھیں بیوی کا بھی حق رکھا ہے ماں باپ کا بھی حق رکھا ہے بچوں کا بھی حق رکھا ہے دوستوں اور احباب کے بھی اللہ نے حقوق رکھے ہیں بس یہ سوچنے کے بعد اب ان سے آپ تعلق بڑھائیے محبت کیجئے تو اب یہ تعلق اللہ کے لئے ہو جائے گا خاص ورنہ پہلے بھی یہ تعلق تھا لیکن اس تعلق پر کوئی شواب نہیں کیونکہ وہ ہم آپ پر نفس کی خواہش پر کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا رکنے کے بعد غور کرنے ہو لیکن آہستہ آہستہ جب آدمی اس کی عادت ڈال لے گا تو غور کرنے کے بھی ضرورت نہیں پڑے گی پہلے ہی فرصت میں جب بھی کسی سے کرے گا تعلق تو اللہ کے لئے ہوگا کہ بھی ہمارا تعلق اللہ کے لئے تو انشاءاللہ وہ وہ محبت بھی پھر اللہ ہی کی محبت شمار ہوگی کیونکہ اللہ کے لئے اب دیکھیں کیسا عمدہ شیر ہے یہاں دنیا میں لوگ اپنے محبوبوں کی طرف لے جاتے ہیں جن کو مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی دیکھے تو نتیجہ آپ خود دیکھنے کے سراند اور بدبو اور تعفل ایسی ہو کے قبر اگر کھل جائے کسی کی اور تعالیٰ علیہ عزباللہ قرب و جوار کے کئی میلوں تک اس کی بدبو آدمی کو بے قرار رکھتی لیکن یہاں فرما ہے کہ اگر محبت اللہ سے ہو تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو یعنی تیری یاد اگر تجھے ہم اگر یاد نہ کریں جس دل تو اللہ ہمارا دل بے قراری میں گزرے کہ آج اللہ کو اپنے یاد نہیں کیا جب آدمی اتنی محبت اللہ سے کرنے لگے تو پھر واقعا تر یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ آدمی اگر کسی وقت ذکر نہیں کرتا اللہ کو یاد نہیں کرتا تو یہ محبت اصل میں اللہ سے ہونی چاہیے جو آج ہم نے دوسروں کے لئے خاص کر رکھی ہے یہ محبت اگر اللہ سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں پھر اللہ کی دونوں انگلوں کے درمیان قلوب ہیں اب انگلیاں کیسی ہیں اللہ کی شان کے مطابق ہمارے جیسے انگلیاں نہیں اللہ تعالیٰ وہ مثالوں سے بھی پاک ہے لیکن صرف سمجھانے کیلئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز انگلیوں کے درمیان میں ہوتی ہے کسی کہے تو وہ جیسے جاہے مور دی اگر دل چونکہ دل اللہ قلوب جو ہیں وہ اللہ کے انگلیوں کے بیچ میں ہیں وہ چاہیں تو لوگوں کے لئے مسخر کر دیں آپ یعنی لوگوں کے قلوب آپ کے لئے مسخر کر دیں اور چاہیں تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت بھر دیں تو جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو لوگ ہم سے محبت کریں گے یہ اس کا لاجمی رتی جائے اب آگے دیکھئے ہر ایک گناہ سے مجھے یارب فرار ہو یعنی گناہوں سے میں فرار اختیار کروں بھاگوں وہ کسی نے کہا نہ کہ ایک لمحہ بھی گناہ میں گزارنا مومن کے لئے بھاری ہوتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا پہاڑ آگیا ہو کوئی لیکن جو گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے وہ گناہ کرتے چلے جاتے انہیں حساب بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یہ فرق ہو جاتا ہے لیکن بات دیکھیں جو لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے پابن ہیں اگر وہ وقت پہ نماز نہ پڑھیں وہ بیشین ہو جاتے ہیں ان کی نماز نکل جائے تو ان سے ان کی بے قرار ہی پوچھئے لیکن جو نہیں پڑھتے وہ روزانہ پانچوں چھوڑ دیتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کھو دی اور کتنی بڑی محرومی سے دوچار ہو گئے لیکن جو لوگ ماشاءاللہ نماز پانچوں وقت یہ پڑھتے ہیں باس تحجد گزار بھی ہوتے ہیں تو ان اللہ کے بندوں سے پوچھو کہ ان کے دوچار رکھاتے رہ جاتی ہیں تو وہ کتنا بیچے نہیں محسوس کرتے اپنے دل میں کیونکہ ایک خاص عمل کے وہ پابند ہو گئے ان کے لئے تحجد پڑھنا بھی آسان نمازیں پڑھنا بھی آسان لیکن جو آدمی پابند نہیں ہوتا تو اس کے لئے یہ ہے کہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے بھاری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبت عطا فرمائے جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لئے وہ ساری چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں بہرحال اس میں جو دعائیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں اللہ سے دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام دعائوں کا یہ دعائیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے یارب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بھائی رحمت بروز حشر تیری بے شمار بھو ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ حشر کے دنے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہم ہوں تو یہ یارب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بھائی اللہ تعالیٰ اگر کرم فرمائے تو کیا بھائی کہ ایک صاحب میرے پاس آئے وہ چارے کہتے ہیں کہ اہلیہ اس کو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہیں تحجید بھی پڑھتی ہیں لیکن پھر بھی یہ خیال رہتا ہے کہ میری پیشری جو زندگی یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ماف کریں گے میں نے کرنا یہ بات تو سوچنے کی بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا توفیق اطاعت تمہیں دے دی اب یہ سوچنا کہ ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا یہ گویا کہ اپنے گناہوں کو آپ وسیع سمجھ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کو چھوڑی سی چیز سمجھ رہے ہیں حالانکہ اللہ کی رحمت تو وسیع تر ہے کتنے ہی کسی نے گناہ کیوں لیکن صدق دل کے ساتھ جب آج میں اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے اللہ قبل کے حدیث میں تو یہ آتا ہے جو آج میں کہتا ہے یا رب یا رب ابھی اس نے جو دل میں ہے کچھ مانگا بھی نہیں کہا بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کو پتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے فرما کہ جاؤ میں نے وہ دیا جو تم مانگتے ہو رحمت طلب کرتے ہو تو وہ دی مقصد مانگتے ہو تو وہ تمہیں دی تو اللہ رب برزدت و ایسے قریب یا رب فدہ ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس توفیق ایسی آپ کی لیل و نہار ہو رات دل یہ ہمیں توفیق ملے کہ ہمارا ایک ایک شانس اے اللہ آپ کے حکموں پر فدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ یہ کلام دعائیہ ہے بہت زبردست اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمالے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں جانکایا کیا خوب پریشمہ خودت کا دنیا والوں کو دکھایا اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں جانکایا اس چاند کلام محمد ہے کسی لانی تاکے کا کیا را اس چاند کلام محمد ہے کسی لانی تاکے کا کیا را اس نام سے دنیا روشن ہے اس نام سے دنیا روشن ہے اس نام سے دنیا روشن ہے بندوں کو خدا کی رحمت کا مزدر سنانے آئے تھے بندوں کو خدا کی رحمت کا مزدر سنانے آئے تھے 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 اور دین ہمیں اسلام دیا مسلم سے پیار آلام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا ایمان کی بھی دولت بخشی اللہ کا بھی پیغان دیا ایمان کی بھی دولت بخشی اللہ کا بھی پیغان دیا اللہ نے اپنی رحمت سے جت چاند عرب میں چنکایا کیا خوب کرشمہ حضرت کا دنیا والوں کو دکھلایا خوب کرنے 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 والوں کو دکھلایا